اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ سیکھیں گے نظر بد کی ایک خاص دعا پیارے دوستو اگر کسی کو نظر لگ جائے تو صرف ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ کر اس کے اوپر پھونک دو نظر کا اثر فوراں ختم ہو جاتا ہے اور پیارے دوستو جو بھی انسان اس دعا کو صرف ایک مرتبہ پڑھ لے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس کی ہر بری نظر سے حفاظت بھی ہوتی ہے پیارے دوستو بہت زیادہ بہتر اور طاقتبر دعا ہے صرف ایک مرتبہ ہی پڑھنا ہے تو میری پیارے دوستو آپ سبھی لوگوں سے دل سے گزارش ہے بڑی محنت سے اس ویڈیو کو بنایا ہے تو دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پیارے دوستو دنیا میں ایسی ایسی نظر موجود ہے جو پتھر کو بھی توڑ کر چکنا چور کر دے تو ذرا آپ سوچئے ایسی نظر کے سامنے انسان کی کیا اوقات ہے یہی پر پیارے دوستو کچھ نظریں دنیا میں ایسی بھی موجود ہیں جو انسان کو لگ جاتی ہیں لیکن اسے ظاہر نہیں ہو پاتا ہے کہ اسے نظر لگی ہوئی ہے تو پیارے دوستو ایسی نظر جو کی چھپی ہوئی ہوتی ہے تو اسے دعا کو صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے اس نظر کا بھی اتارا ہو جاتا ہے اور ایسی نظروں سے حفاظت بھی ہوتی ہے پیارے دوستو جب بھی کسی کو نظر لگتی ہے تو اس کے اندر یہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں نمبر ایک کاروبار میں اس کے نقصان ہوتا ہے یا کاروبار بند ہو جاتا ہے یا پھر اگر اس کی دکان ہے تو چلتی ہوئی دکان اچھی خاصی دکان بند ہو جاتی ہے یا پھر اچانک سے صحیح چل رہی نوکری کا چھن جانا پھر گھر دکان کی بربادی یہ نظرے بد کی نشانی ہے نمبر دو ہر سمیں بیمار رہنا نمبر تین آنکھوں سے پانی کا آنا نمبر چار بے بجہہ نیند کی جھبائیاں آنا نمبر پانچ کسی کام میں بھی من نہ لگنا اسی طرح سے پیارے دوستو اور بھی بہت ساری نظرے بد کی نشانیاں ہیں تو پیارے دوستو یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ جلنے والوں کی کہیں پر بھی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے جب آپ کامیابی کی سڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہیں یعنی کہ جب آپ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تو نظر لگنا عام بات ہے جب بھی کسی کو نظر لگ جائے تب صرف ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ کر اس کے اوپر دم کر دیں پیارے دوستو اب آپ لوگ دعا دیکھیں گے وہ دعا کونسی ہے آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ لیجئے یہ دعا پیارے دوستو اسے چھوٹی سی دعا کو ایک مرتبہ اور سنیے اور آپ سب لوگ میرے ساتھ اس دعا کو ایک بار پڑھ بھی لیجئے اس سے انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ کے اوپر لگی ہوئی نظر کا اتارہ بھی ہو جائے گا اور آپ کی انشاءاللہ تبارک وطالہ آنے والے وقت میں حفاظت بھی ہوگی پیارے دوستو اب آپ لوگ اس دعا کا ترجمہ بھی سن لیجئے کی اس کا معینہ کیا ہے میں اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں اے اللہ اس کی گرمی اور تخلیف دینے والی تھنڈک اور اس کے لائے ہوئے مرض کو دور فرما تو پیارے دوستو جب بھی کسی کو نظر لگ جائے تو آپ لوگ خود اس دعا کو صرف ایک مرتبہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کر دیں یعنی پھوک دیں یا پھر پیارے دوستو آپ لوگ اپنے اوپر خود بھی دم کر سکتے ہیں اس کو پڑھ کر صرف ایک مرتبہ ہی پڑھنا ہے تو پیارے دوستو بس یہی تھا آج کا بیڈیو دل سے اس بیڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور تمام مسلمانوں میں اس بیڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو